ڈاکٹر اجے سنگھ چوٹالا جی کے 63 جنم دیوست کے اپلکش میں آج ہم سب یہاں کرتے تھوے میں پورے جننایک جنتہ پارٹی پریوار کی اور سے چودری اجے سنگھ چوٹالا جی کو جنم دیوست کی بہت بہت شب کامنائے دیتا اور یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا درم دیوست ہمارے کسی کے بھی چہرے پہ مایوس ہی نہیں خوشیہ لانے کا کام کر گیا یہ بھی موقع کی بات ہے آج میں صبح صبح جب ماں سے ملکے دلی سے چلا تو بیٹھے بیٹھے بات کر رہے تھے کلوالے گھٹنا کرم کی اب پوراڑی کعوتیں کہیں نہ کہیں باتوں میں آ جاتی ہے کہتے دشنت تیر کو اٹانا تھا کہتے مر گاہ تو گئی گئی خونٹا پاڑ لے گی اور میرے خیال سے میرے خیال سے ساتھیوں ساتھیوں میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں آج انوب جی امر جی رام کرن ان کا کسی کے چہرے پہ سکننی ہے خوشی ہے چونکہ یہ راج پاٹھ باپوتی نہیں ہوتے یہ جنتہ کی دیوی طاقت سے بنتے ہیں اور جنتہ مت کے ادھکار سے طاقت دینے کا کام کرتی ہے میں ساتھیوں میری ساتھیوں یہ جو نعرہ ہے یہ جو وچار ہے یہ جو بات ہے دکھو جے کہہ رہا تھا نا چھے مہینے کا ٹوپ اپ یہ چھے مہینے جو سلا دیو وہ نعرہ بھی پورا کر کے یہ سنگھن دکھا دے گا مجھے ایک تیز کی حرانی ہوئی کہ کئی پترکار ساتھی کل کا پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہے بھائی بی جے پی ہمارے سیوک کے ساتھ ساڑھے چار سال سرکار چلا گی نہیں چلا گی اور آج بھی چلا رہی ہے اٹھالیس نردلیے اور بی جے پی کے ودائکوں کے ساتھ بہومت بہومت ودانسما میں آج بھی ان کے پاس ہے مگر ساڑھے چار سال جو ہم نے سرکار چلائی وہ پردیس کی پرگتی پردیس کی انتی پردیس کی ترقی کسان کمیرا مزدور کیسے سسکت ہو اس سوچ کو آگے لے کر چلے اور میں تو امید کروں گا کہ اب جو ستہ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ چھ مہینے میں ہمارے لگائے وے پودوں کو پانی دے دیں کی وہ فلتدار پیڑ پر جائے ان کو مارنے کا کام نہ کرے آج میں اسار میں ہوں میں تو سانسد رہا ہوں تھرہ پانچ سال پانچ سال کے اندر پارلیمنٹ میں جتنی لڑائی لڑ پایا لڑی اسار لوگ سبہ کا ایک حصہ اتڑانا ہے مگر اگر یو جنائے پراتھ مکتہ کے طور پہ کسی نے سوچی تو پورے ہریانہ کے لئے ہم نے سوچنے کا کام کیا آج اسار ایلیویٹڈ روڈ بنے گا اس کا لاب پورے اسار شہر کے واشیوں کو آئے گا آج ہریانہ کا پہلا انتر آشتریہ ستر کا ائرپورٹ ہسار میں بن رہا ہے اس کا فائدہ سب کو ہوگا پورے ہریانہ کے ایک ایک نیوازی کو ہوگا جب یہاں سے جا جڑے گا میں انیک چیزیں آج مزدور کو تین ازار روپیہ بے روزگاری بھتہ ملنا ہو یہ اس لئے دے پائے کی مزدوروں کی سننے والے راج میں بیٹھے تھے ساتھیوں 51 سو دو نہیں پہنچا پائے تین ازار تو پہنچا دی چودہ فصلے ایم ایس پی پر خریدی ایک لاکھ کروڑ روپیہ ڈی بی ٹی کے مادیم سے کسان کے کھاتے میں ڈالا یہ اس لئے تھا کسان کی سدھ لینی راج میں بیٹھے تھے میں کل ہمارے ایک ورشت پترکار ہے آج کل شہد کسی چینل میں نہیں ہے رویش جی ان نے ویورن دیا اس گھٹنا کرم کا مجھے بیڑی پیڑا ہو کہ لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں رویش جی کو میں ضرور بولنا چاہوں گا چودری دیویلال جی کے سیون جیون سے ان کے اصولوں سے جنائک جنتہ پارٹی کی ویچار دھارا کو ہم نے آگے لے جانے کا کام کیا اور سنگ ٹوٹالا جی گئے میں گیا اور انت میں بینہ چرچہ کو ویرام دیئے کیا فیصلہ کیا ساتھیو ایک چیز میں بول سکتا ہوں کوئی کہتا ہو کی جے جے پی سرکار میں دوبارہ اس لے نہیں گئی کیا اس کا فائدہ بی جے پی کو ملے فائدہ نقصان کون تیہ کرتا ہے کون تیہ کرتا ہے اس ستہ میں کس کو لاکے بٹھانا ہے یہ تو آپ لوگ تیہ کرتے ہو عرش سے فرش پہ بھی لانے کا کام اور فرش سے عرش سے بھی لے جانے کا کام ساتھیو ہم نے تو کیا بولا تھا کہ ہم دو سیٹوں پر چناب لڑنے کے لئے تیاری کر رہے ہیں اور یہ تو جگ جاہر ہے بیوانی مہندرگیٹ کی لوگ سباہ ہو عسار لوگ سباہ ہو پراتھ مکتہ کے طور پر جنرائق جنپلہ پارٹی نے تیاری کری تو گھٹ بندن دھرم کو سوچتے ہوئے دو سیٹوں پر کرتے ہیں اور آج بھی میں تو ڈاکٹر جے سنگھ چوٹالہ جی سے اگرے کروں گا آگے دس لڑنی ہے دو لڑنی ہے اور اگر آپ کے کاریا کرتا کہے کہ ایک بھی نہیں لڑنی یہاں بیٹھا ایک ایک ساتھی آپ کے فیصلے پر پھول تڑھانے کا کام میں تو آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ کا ایک ایک کارے کرتا جی جان لگا کر پارٹی کو جہاں جس کو ذمہ واری دوگے آپ کہو گے عمر جیت کو چناب لڑ لے دشند کو چناب لڑ لے یا پھر پندال میں سے بھی کسی کارے کرتا کا ہاتھ پکڑ کر کہو گے کہ جہاں چناب لڑ لے مجھے نہیں لگتا ایک قدم بھی کوئی پیچھے ہٹنے کا کام کرے مگر کئی گھٹنا کرم پچھلے دنوں میں بڑے اچھے ہوئے میں نام تو نہیں لوں گا اچھاڑا بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہماری تائی کیڑوں تاڑی بجا رہی ہیں سال پہلے گھٹ بندن ٹوٹے گا ٹوٹے گا ٹوٹے گا اس نے کہے تو دو دن انتظار کر لیتا اس کو تو میر سے زیادہ جلدی ہو رکھی دی اور ایرانی ہے خود نہیں بادیا چھوڑا بجا دیا ساتھیوں ایک دن ایک بات کہی آپ سب کو یاد ہوگا کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس کی دوائی نہیں اور پھر دو دن تک چلا پیٹ درد پیٹ درد پیٹ درد یاد ہے کس نے کہی تھی کس نے بی جے پی پربارین ہے پھر بھی میں سانت رہا ہوں ایک دن کہی سے میرے پاس سمچار آیا تھرے بیدائک توڑ کے لے جائے گا میں کہا بھی پانچ آئے ہیں پانچ مارے ہیں کوئی توڑ پھوڑ کرنے کے اسے ڈرس تو ہمیں لگتا نہیں چودری دیویلال جی کی بجلال ساری سرکار ہی نہیں لے گئے تھے یہ گھر بیٹھ گئے تھے پھر کھڑے ہوگے پھر سنگرس کر لیا وہ گیتہ میں گیتہ میں کہیں لکھاوا ہے دادا جانتا ہے بالی شرما جو ہوا اچھا ہوا جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے اور ساتھیوں جو ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا مگر میں پر بھاری مہدے کو ایک چید یاد دلانا چاہوں گا وہ جیند کی ایک بیٹھک میں کہ گئے تھے کچانا سے دیدی دوبارہ آئے گی ارے جیدی جید جا بان جا سارے تو بان جگے ہماری تیمتہ چھوڑ دے خود آڑے ٹھولنے سے مال لے ہو اور اب تو یہ موسم ہے سارے جانتے ہو پورے دیش بھر میں یہ چناوی موسم جو ہوتا ہے وہ باجن کا لین کا باجن کا لین کا ہوتا ہے اور اس سے گبرانے کی ضرورت نہیں اگر کارے کرتا اٹل ہے کارے کرتا مجبوط ہے تو ڈاکٹر جے سنگھ چوٹالا کی سینہ کو کوئی اتنا سا بھی چوٹل نہیں کر سکتا ہم نے تو ساڑے چار سال میں اریانہ کو بہت کچھ دیا انوپ جی لیبر میکمہ کا سنچالن کر رہے تھے آج اٹھا کے دیکھو ایک لاکھ سے اوپر کنیادان کے لئے اس ملدور کو ملتے ہیں جو سرکار کے پاس ریجسٹر آج لیبر میکمہ کے بورڈ میں جو ملدور ریجسٹر ہے اگر اریانہ سرکار کی پینشن تین ازار ہے تو اس کو پیتیس سو روپے پینشن ملتی ہے یہ کر پائے اس لئے کر پائے کیونکہ تھاری راج میں عصیداری تھی اور ساتھیوں یہ تو آپ سب بھی جانتے ہو کبھی بیجے پی والوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی پیڑا سننا میرے پاس تو بہت ودایق پیڑی تاتے تھے کہتے کیا تھے کہتی رات تو آپ ہی چلا رہے ہو کہتے تھے نہیں کہتے تھے دس ودایق تھے اپ مکہ منتری کا پد تھا میرے سے پہلے بھی پانچ ریلی ہوں گے نام یاد ہے کسی کا راج تو چلایا ہے اور دڑلے سے چلایا ہے ساتھیوں اور ہریانہ کے عام جن کے وشواس کو بڑھایا ہے ہریانہ کی جنتہ کو جات پات سے اوپر اٹھا کر ترقی پرگتی کیسے کری جائے اس سوچ کے ساتھ آگے لے جانے کا کام کیا آج مہیلاؤں کو پنچائی تھی راج میں پچاس پرسنٹ ہم نے حصے داری دی کبھی یہ تو نہیں پوچھا اس کی جات جماعت کیا ہے آج بیس پرسنٹ ایسی کو پرموشن میں حصے داری دی تو کیسے ہتی پچھڑے کو بڑھایا جائے اس سوچ کو آگے لے جایا گیا پنچائی تھی راج میں آٹھ پرسنٹ بیسی اے کو حصے داری دی اسی سوچ کے ساتھ دی کہ گاؤں میں پچھڑا ورک کے کئی ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو پریوار دو پریوار پانچ پروار کبھی نہ کبھی ان کو بھی پنچائی تھی راج میں حصے داری مل آج گاؤں میں ڈیجیٹل لائیبری بند رہی ہے کوئی ایک جاتی کا بچہ تو جا کے نہیں پڑے گا سارے پڑے ہوگے سب کے بچے پڑے گے گاؤں میں کمیٹی سینٹر ہو یہ چھوٹے 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 پریورتن تھے بچوں کے پیپر پتیاس کلومیٹر کے اندر گریہ جلے میں ہو یہ گوچھنا آئے تھی آپ کی پارٹی کی ایک 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 کر کر پریاس کر کر پوری کریں اور ایک چیز بتانا چاہوں گا جب میں نڈہ جی سے مل کے آیا اور آ کر میں نے پارٹی کے راستے دھک سے چرتہ کری کی بھارتے جنتہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کی جا کے رو تک سے چناب لڑ لے پتہ ہے تو عدری عزی سنگھ چھوٹالہ جی نے مجھے کیا کہا کہ دوبارہ جا اور بھارتے جنتہ پارٹی کے سیرس نے تب کو میری طرف سے کہہ دے بول دی کہ اونسو پینسن کر دے اور میک بھی سیٹر یانا کی جنتہ کے لئے نہیں گئے میں رات کو ایک بجے جا کے دلی ان سے مل کے آیا ان کو کہہ کے آیا اور ان نے میرے کو کہا بیچار کر کے بتاتے ہیں دشن دی بیچار ایسے ہوئے میرے ساتھ ساتھ کھٹر جی کی ویج جی کی ان کی اور کرسی چلی ہیں پر ساتھیوں ایک چیز بتا سکتا ہوں اس پندال میں بیٹھا ایک ایک ساتھی کا حسلہ دیکھ کے یہ میں چودری عجی سنگھ چوٹالہ جی کو وشواس دلا سکتا ہوں کہ ہم گیارہ مہینے میں اسی حسلے کے ساتھ چناب پہ گئے تھے پندرہ پرسنٹ ووٹ پردیش کے آپ کی چاپی کو ملے تھے اور آج بھی کہہ دیتا ہوں آپ ہماری جمعیواری لگاتے رہو پچھلی بار تو دس تھے اس بار پچاس سے اوپر ودایگ لے کے آنے آسا مگر عصار کے ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اسی میدان میں مجھے تاریخ بھی یاد ہے 18 مارچ تھی آج سے دس سال پہلے سردار پرکاس سنگھ بادل دی اپنا اشیرواد دینے میرے نامنکن پہ آئے تھے اور جب میں نے آپ سے آگرہ کیا تھا کہ ساتھیوں جتنے چناب میرے سامنے لڑ رہے ہیں سارے پچپن پار ہیں کہا تھا نہیں کہا تھا میں پتیس کا تھا آج میں پتیس کا ہو گیا سارے کتنے کے ہو گیا سب کا آخری چناب ہے ایک بار گیٹ دیو دوبارہ موقع نیان دیوں گا میرا نیویدن ہے ڈیڑھ مہینے دو مہینے میں جیسے ہی چناب کی نیتی لگ جائے انتدار کرنے کی ضرورت نہیں آج سے میدان میں اترنے کی ضرورت ہے اور میں نو کے نو ہلکوں کے ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا یہ آپ کی پریقصہ ہے یہ آپ کی مہنت ہے آپ لگن کے ساتھ اترو گے سورگے چودری دیویلال جی کی کہیں بھی بات ہے جب کارے کرتا آتا تھا جی اب تو کہتے تھے جاؤ آوہ بناو جاؤ آوہ بناو آوہ بناوگے تو راج آئے گا مگر آوہ بنانے کا کام کوئی کر سکتا ہے تو پارٹی کے کارے کرتا انتیم چھوڑ تک جا کے چیزیں بتا کر سکتے ہیں ساتھیوں اور کوئی یہ کہے کہ یہ ووٹ کارٹن آیا ہے میں یہ کلنگ تو آپ کی پارٹی پہ چودری دیویلال جی کے بیچاروں پہ نہیں لگنے دوں میں فیصلہ چودری اجے سنگھ چوٹالہ جی پہ چھوڑتا ہوں آپ یہ چرچہ کرو سبھی کارے کرتا ہوں سبھی دلوں کے دیکھشوں سے پارٹی کے سبھی سیلوں کے دیکھشوں سے اور چرچہ کر کر جو آپ نرنے لے ہوگے سبھی سیٹوں پہ لڑنا ہے لوگ سبا کا چناب دو سیٹوں پہ لڑنا ہے لوگ سبا کا چناب یا لوگ سبا کا چھوڑ کے صرف بدان سبا کی تیاری کرنی ہے ایک ایک ساتھی کھڑا ہو کر آپ کا پورا ساتھ دینے کا کام ہے مگر ایک تیج بتا دیتا ہوں ابھی آ رہا تھا تو ایک پترگار ساتھی کا موبائل پہ میسیج آیا بشواس مت سرکار لے رہی تھی اریانہ کی نئی اس کا آیا اڈا صاحب نے کہا ہے کہ پہلی بار ہوا کی ویدائیک بھپ کے بعد باہر گئے اڈا صاحب آ کے تو دیکھو ہم کیوں باہر یہاں بیٹھے ہیں اور یہ جلسہ کوئی آج کا نہیں پچیس دن پہلے کا رکھا ہوا تھا مگر ایک چیز جرور کل کے اس گھٹنا کرم سے مجھے دیکھنے کو ملی میں جب بھی چنڈی گھڑ پریس کانفریس میں بیٹھتا تھا کرنال جاتا تھا سرسہ جاتا تھا یہاں آتا تھا گڑگاں جاتا تھا یاد کل چھوٹے چھوٹے مائک آگے سب کے آتھ میں یہ یوں مو کے آگے لگا کے کہہ دیتے تھے گٹھ بندن کم تک رہے گا اور میں کہتا تھا بھائی مجبوتی سے رہے گا جس دن ٹوٹے گا تھا ہم نے بھی بیرا نہیں لگے گا سارے بیٹھے اپتہ چلا کسی ساتھی کو آپ کے ایک ساتھی ہے چنڈی کے ٹربیون میں اس سے پوچھنا پاچ دن پہلے میں نے اس کو پھون کر کے کہا میں کہا موڈی جی اریانہ آ رہے ہیں اور میں کہا سی ایم صاحب کی اگر بڑھائی کر دینا تو بھائی میرے ساتھ ہی جاؤ گا اور بڑھائی بھی ایسی کری کہ میرے ساتھ موٹسائیکل پہ گھما کرتے تھے سٹائی پہ سویا کرتے تھے منور لال جی اب ایک چیز میں سیکھ گیا میں کشمتوڑا ہوں چار سال پہلے دلی کے چناو میں میں سٹیج پہ گیا پردان منتری جی کا جلسہ تھا باشن دے رہے تھے انہیں بات کہی تھی میرے بہت ہی اونچے دوست میں کہا بھائی چار سال کٹ دیے مگر میں پترکار ساتھیوں کو کہوں گا اس دن کی ویڈیو نکالو ایک دو کی اور بڑھائی کر کے گئے تھے میرانی گڑگاہ مالے گا فرید آباد آلے گا یا اور دو تین منچ پہ تے کس کا نمبر کٹے گا میں تو آپ کو ایک وشواس کے ساتھ چیز بول سکتا ہوں کہ نہ حسلہ کم ہوا ہے نہ کمجور پڑے مجبوتی کے ساتھ جب سے جنائک جنتہ پارٹی بڑی تھی آج تک سنگھن کے پرتی نشٹہ سمرپن کے ساتھ کام کیا ہے اور آج تو پیتیس کا ہوں پیچیتر تک بھی مان کے چلو تو بھی چاریس سال ہیں اسی سٹیج سے کہا تھا دس سال پہلے کہ پچاس سال کے لئے آپ کی سیوہ میں آیا اور آج بھی کہتا ہوں دس سال ہوگے اگلے چاریس سال آپ کی نشٹہ اور آپ کی سیوہ میں یوں ہی مجبوتی سے کھڑا ہو کر آپ کو سرپریہ لے کر آگے بڑھنے آتا ہوں ساتھیوں آپ لوگوں کو کمجور کرنے کے پریاس کرے جا سکتے آپ لوگوں کے بیچ میں بھرم پھیلا کر کوئی توڑ پھوڑ کرنے کے لئے پریاس کرے جا سکتے مگر بھرم توڑ پھوڑ وہیں ہو پائے گی جو سنگھن کی نشٹہ سے جڑا وہ آدمی نہیں اگر مجبوتی سے سنگھن سروپریے مان کر آپ اپنا کرتب میں نباتے رہو گے تو یہ لکھ کر لے لینا آن دیا تفان کوئی سی آئے آپ کو چٹان کی طرح مجبوت رہنا پڑے گا آپ کی رسولوں کو کوئی توڑ نہیں پائے مجھے وہ دن بھی یاد ہے جیند کی درہ پر جب ہم سٹیج پر پہنچے اور ایک جوس آج کی طرح یوہ فوج میں تھا کارے کرتاؤں میں تھا جرور ساڑھے چار سال میں میں وہ چیزیں ساری نہیں کر پایا مرہ ادھکتم چیزوں کو ہم نے انتیم چھوڑ تک پہنچایا ہے اور آگے بھی رکنے نہیں دوں گا جو سوچ بچار کسان کمیری کی طاقت کو دے اس کو اور مجبوتی کے ساتھ ہم سب مل کر جتنے منچ پر بیٹھے ہیں چاہے ہمارے راجستان سے ریٹا سنگھ جی نند کشور جی ادھک سپرتی راج جی آئے ہوں میرے خیال سے اس منچ پہ بیٹھے سب سے سینر تو چودری بھاگی رام جی بیٹھے ہے انت کمار جی تور بیٹھے ہے ڈاکٹر کیسی بانگڑ بیٹھے ہیں یہ وہ ٹیم ہے جو چودری دیویلال کے ساتھ راجنیتی کرنا سیکھی آج ان کو چالیس چالیس پچاس پچاس سال ہو گئے جن نے اس وچاروں کو طاقت کے ساتھ آگے لے جانے کا کام کیا ہے میں آج بولتا ہوں چودری جی سنگھ ٹوٹالہ جی کو آج اٹھا کر دکھا دو کہ یہ نئی چالیس سال کی فوج آپ کی تیار ہوگی ہے یہ فوج اگلے چالیس سال چودری دیویلال جی کے بیچاروں کو اصولوں کو اور مجبوتی سے آگے لے جانے کا کام کرے اور یہ جو عوضے ہیں پد ہیں جیسے ہی کل منور لال جی نے استیفہ دیا میرے پاس ایک سرکاری گاڑی تھی تین وہ پولیس کی گاڑی تھی اور ایک چنڈگڑ کوٹی تھی سرکاری تو تین ہی تھے کہ میرے دلہ بیٹھے ہیں عسار کے دیند کے بیوانی کے میں نے کبھی ریسٹا اس میں تو سونے کا کام نہیں کیا میرے کوئی پیڑا نہیں ہے دیسے پد مکتوا سارے جوان بلائے سارے ڈرائیور سٹراف بلائے میں نے کہا بھئی جاؤ اور جس کے ساتھ ڈیوٹی لگے ان کی سیوہ کرو پر میں گا جاتے جاتے ایک دعا کر جانا کہ اگلی بار اس سے بڑے کافلے میں واپس لوٹ ہوگا ساتھیوں آج اترنا پڑے گا اگر اس سنکلپ کو پورا کرنا ہے تو ویدان سبا میں چھ مہینے رہ گے میں نے ایک بات آپ کو کہنی شروع تھی چار چیز پہ کام کرو اگر ان چار چیزوں پہ کام اچھی طرح ہو جائے گا تو آپ کبھی پچھڑو گے ایک سر سے تھنڈے رہو ایک مو سے مٹھے رہو پاؤں کی رفتار تیج کرو اور پارٹی کا پرچار تھمنے نہ دو اگر ان چار چیزوں پہ کام پورا کر دیا آپ کو کوئی روک نہیں پائے گا آج میں تو ڈاکٹر جے سنگھ چوٹالا جی سے آگرے کروں آپ جس جس کو جمعواری دوگے چاہے وہ کوئی پچھڑا ساتھی ہو اگڑا ساتھی ہو اتی پچھڑا ساتھی چناوی میدان میں اتار ہوگے یہاں بیٹھا ایک ایک کارے کرتا ساتھی اور جیدہ مجبوطی کے ساتھ اور سمرپن کے ساتھ پارٹی کے بیچاروں کو آگے لے جانے کا کام ایک چیز اور کل کی پریس کبریج سے میں بیٹھا بیٹھا پد مکت ہو گیا تھا ٹی وی دیکھنے کا ٹائم مل گیا نہیں تو بھائی تم نے بھی دیکھا چاہے چار سال تو چائے پینے کا ٹائم نہیں تھا چاہے چنڈی گھڑ جاؤ تو کام یہاں جاؤ تو کام تو کل ٹی وی دیکھا بڑے دنبار اور ٹی وی پہ کئی ساتھی کہہ رہے تھے دشن تو لمبے سمیں سے گھٹ بندن توڑنا چاہتا تھا اگر میں توڑنا چاہتا یا اگر مجھے کوئی لالچہ ہوتی تو کیا اس بار کے بجٹ کے اندر پانچ اکڑ جمین روی داس مندر کی اناؤنس کروانے کا کام نہیں ہوتا بی جے پی کے گوشنا پتر کا حصہ نہیں تھا آپ کی پارٹی کے گوشنا پتر کا حصہ تھا ہوا ناؤنس نہیں ہوا اور اب میں چاہوں گا نئے مکھے منتری سے نائب شہنی جی سے کی جلد ایسی سماج کی اس سوچ کو وشال مندر سمارک کے طور پر نرمان پہ بھی لے جانے کا کام کرے جو روی داس مندر دلی میں ٹوٹا تھا اسی سب روپ کو لے کر اس سے وشال روی داس مندر کرکشتر کی دھرہ پر بنانے کا کام سکتے ہیں ساتھیوں کام کرانے آتے تھے منتری دو میرے ساتھ بہت تھے اور میں آج اسار آرہا تھا دیکھو راج پاٹھ بدلتے کیسے بدلتی ہے چیزیں میں ساتھ پانچ ایک دن پہلے الکوں کی میٹنگ لے کے گیا تھا اسریلی کے ہمارے اسار کے ویدائک بڑے سودھے ہیں کامل گupta جی ان کے کئی وڈنگ لگے وے تھے میرے ساتھ ساتھ ان کا نمبر کٹ گیا اور ایم سی وڑے ایسے آج سارے وڈنگ بھی پاڑ لے گئے ساتھیوں ایک چیز اور بولوں آج میں آ رہا تھا رستے میں منور لال جی کے سرکاری اورڈنگ خوب لگے وے تھے آنے وڑے ٹائم میں دیکھ لے نا پھوٹو لگاڑییں بھی نہیں ملیں گے اور میں اردہ جی کو ضرور ایک چیز بولوں گا جو پریاس آپ نے ساڑھے چار سال کرے یہ مارے دو تین دائیں میں وہ رکھے ہیں ان پہ وشواس نہ کر لیو یہ تو میری عمت ہے ساڑھے چار سال جیل لیا آپ کی عمر میں تو یہ جھٹکے بھی سین نہیں ہوں گے اور یہ واجہ میں آج جوکٹر جے سنگھ چوٹالا جی کو کر دیتا ہوں کہ چاہے نار نوند ہو چاہے بھرواڑا ہو جو جنتا نے جننایک جنتا پارٹی پہ بشواس کیا تھا اس سے فالتو ہم نے کام کرائے اور آگے اس سے زیادہ بشواس کے ساتھ آپ کے حوالے دونوں سیٹے بھی جیت کر رہے ہیں ساتھیوں میری بنتی پراتھنا آپ سے یہ چھوٹے 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 برہم پھیلائے جائیں گے ادھر ادھر کے پرچار کیے جائیں گے ایک ہی لکسے لے کر آگے بڑھنا ہے کہ چودری دیویلال کے بیچاروں کی طاقت کو ہم نے پارلیمٹ میں جگہ دینی ہے مجھے پان سال بہت کمی دکھی جو لوگ چنکر پارلیمٹ میں گئے تھے ہمارے میں تو گھٹو بندن دھرم میں چک بیٹھا تھا اور انتیم دن تک نبایا اور مجھے خوشی ہے مجھے بہت سیکھنے کو ملا چاہے منور لال جی کے انبھاو سے ملا ہو چاہے کرونا کال سے ملا ہو مجھے بہت سیکھنے کو ملا اور نیا نیا تھا نا میں تو مجھے لوگوں کی پیچان تھوڑی انیس ہی کس کم تھی مرین ساڑھے چار سال نے لوگوں کو بھی پیچاننا سکھا دی جو گلتی ہوئی ہے آگے وہ گلتی نہیں ہونے دیں گے اگر کسی ساتھی کو کوئی میری کئی بات یا منج پہ بیٹھے کسی اتویکتی کی کئی بات سے کبھی بورا لگا برتن تو گرمے بھی بجا کرتے ہیں ان ساتھیوں کو دوبارہ میدان میں اتارنے کا کام کرو مٹھی کھلی ہوتی ہے طاقت نہیں ہوتی مٹھی بند ہو جاتی ہے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے میں تو آج سار لوگ صبح کے ایک کے گاؤں سے آئے وے ساتھی کو کہنا چاہوں گا کہ میدان میں اتر کر آج سے سنکلب لے لو یہ بوچ شکھیا بیٹھئے میری ماتائے بہنے ایک ایک بوچ پر ایک ایک چولے پر جا کر اپنے پارٹی کے چنافچن کو پہنچانے کا کام کرو اور آپ کی طاقت سے ہی پردیس کے اندر وہ آواز جو پارلیمنٹ میں پہنچنی تھی ایک امیرے کی کسان کی اس کو جگہ میں لے گا یہ آپ ممکن کر پاؤ گے چار سو چھتیس گاؤں ہیں یہ سوچو کہ ایک دن میں دشنت آٹ جائے گا ڈاکٹر جے سنگھ چوٹالہ جی آٹ جائیں گے ممکن نہیں ہے ہم بھی گمویں گے دس دس پندرہ پندرہ جتنے گاؤں ہو سکیں گے دن کے مگر پراچھمک طور پر ہمارے سے پہلے اگر اس آواز کو کوئی گھر تک پوچھا کر سچائی کو امانداری کو مت کے طور پر حاصل کر سکتا ہے تو ہوا پارٹی کی ریڈ کی اٹی آپ سب ہی کارے کرتا ہے اور آپ نے مجبوطی دکھا دی تو ساتھیوں ہسار لوگ سبا سیٹ کو ہریانہ کے اتیاس میں دیش کے اتیاس میں سب سے بڑے انتر سے جیتنے کا کام جننایک جنتہ پارٹی کرے چوہدری جے سنگھ چوٹالہ جی جس کی ضمیواری لگائیں ایک ایک ساتھی آجات اٹھا کر ڈاکٹر جے سنگھ چوٹالہ جی کو وشواہت دلا دو دن رات ایک کر کر اس کو جتانے کا کام کریں گے ساتھیوں میں تو آج آپ کے بیچ میں یہی کہنے آیا تھا کہ میرا نہ تو منوبل ٹوٹا نہ عسلہ ٹوٹا نہ میرے کو توڑ پائیں گے اگر آپ لوگ ساتھ کھڑے ہو تو دو مہینے رہ گے اچھو اچھو کا حسلہ توڑنے کا کام ضرور کر پائیں گے آپ لوگ مجبوتی سے اتر جاؤ گے تو اپنی طاقت کو اور بڑھا پائیں گے یہ محنت لگن آپ نے درشانی ہے میں تو آپ کو یہ وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس لسٹہ کے ساتھ ساڑھے چار سال پورے پردیس کا نترتف کرتے ہوئے کام کیا آج بھی پکس میں ہے اسی پرکار سے سرکار کو جگاتے بھی رہیں گے چتاتے بھی رہیں گے کام کرتے بھی رہیں اور میں تو اب سٹیج پہ آیا تھا انوپ جی سمائل دے رہے تھے میں کہا انوپ جی بندی سے ٹوٹ گی اس لئے خوش ہو کہتا ہاں سرکار میں تو کئی چیز ہویا کرتی ہے بول بھی نہیں سکتے آج میں یہ بول سکتا ہوں کہ جیسے پنجرے سے چڑیا اجاد ہوتی ہے نا آج کہیں نہ کہیں وہ ایک پتھر جو تھا جو جمعیواری تھی وہ ہٹی وہ بوجھ کم ہو گیا اور جیسے پہلے سنگرش کیا تھا اس سے زیادہ سنگرش کے ساتھ لوگ سبا میں بھی چاپی جائے گی اور ویدان سبا کا تڑا بھی چاپی کھولنے کا کام ہے میں تو چاہوں گا کہ چودری اجاد سنگھ چوٹالہ جی آگے سبھی پردانوں سے سبھی کارکرطاؤں سے یہ چرچہ ضرور کرے کہ ہمیں لوگ سبا کی تیاری کس پرکار سے کرنی اور جو آدیش ہوگا مجھے لگتا ہے کہ ہم سب نے یہ بشواس دلا دیا وہ سرو پریہ ہوگا پر ساتھیوں یہ کام اب آپ کا ہے اور دیکھو راج اور بپکس کا ایک انتر دکھاؤ کہ میرا ساتھی ہے بہت پرانا ترمیہ لے کے آیا بھائی یہ ساتھی بپکس میں ہی نعرے لگانے میرے ساتھ آتا ہے اس نے میں سانست تھا جب میرا ساتھ دیا راج میں چلا گیا بھی رود کیا اور آج ساتھ دینے آ گیا میں تو یہ چیز بتا سکتا ہوں بیسے جو بولنے کا سواد بپکس میں راج میں کونی مگر آج ساتھیوں آپ کو یہ سنکلپ لے کر دھڑتا کے ساتھ میدان میں اترنا ہے کہ اور مجبوتی کے ساتھ چودری عجی شنگ چوٹالا جی کو یہ وشواس دلائے کہ چودری دیویلال جی کے جو ویچار تھے ان کو نئی طاقت نئی سکتی کے ساتھ پردیش ہٹ میں آگے لے جانے کا کام کریں گے آپ کا بہت بہت دھنیواز